ملس نیوز ایسے سسٹم ہے جو کہ روکیٹ اور مسائلوں کو روکنے کے لیے کافی ہوتے ہیں اس کے باب جود اسرائیل میں آکر اتنے زیادہ حملے کیسے ہو رہے ہیں اور آخر کا کیسے مسائل ہے اسرائیل کے اندر جا کے گر پا رہی ہیں تو اسرائیل کا جو یروسلم علاقہ ہے اور حالی کے دنوں میں یروسلم علاقے میں کافی جھڑپیں دیکھنے کو ملی ہیں جو اسرائیل اور فلسطین میں لمبے سمیسے ٹکراب کا مکھ کیندر بنا ہوا ہے اور یہاں پر یہودی عیسائی اور مسلم تینوں طرح کے پبت رشتل ہیں اور کچھ دن پہلے سے کورونا کے بڑھتے معاملوں کو لے کر اسرائیل نے یروسلم کے کئی علاقوں میں نائٹ کرپیو لگا دیا تھا جس کے برود میں فلسطینی سمر تک پردشن کاری سڑکوں پر اتر آئے تھے اور اس کے دوران یہ ہنسہ بڑھ گئی تھی اور اب دیکھا گیا ہے کہ اسرائیل پر پچھلی دن ایک ڈرون حملہ ہوا ہے اور اس سے اسرائیل کے اندر افرا تفریقہ ماحول بن گیا ہے خاص کر کے یروسلم سہر میں جو حملہ ہوا ہے اس سے کافی حد تک اسرائیل کے اندر ڈر کا ماحول بنا ہوا ہے اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اسرائیل دنیا کا ایک ماتر ایسا دیس ہے جو بیلیسٹک مسائل پروپ کنٹری ہے تو اس کے باوجود بھی ڈرون اس کی سیما میں آخر کیسے گساتے ہیں اس کے علاوہ تین دن پہلے جو اس کی نیوکلیسائٹ کے پاس ایک مسائل سے حملہ کیا گیا تھا اور دو دن پہلے ہی چھے سے سات روکیٹ اٹیک بھی ہوئے ہیں تو آخر یہ سب کیسے ہو پا رہا ہے اس کے لیے اسرائیل نے اس کی جانچ کے آدیس بھی دے دی ہیں ساتھی اس کی جو ایجنسیاں وہ اس کی جانچ بھی کر رہی ہیں لیکن جو یہ حملے ہوئے ہیں وہ خاص کر کے ہوئے ہیں یروسلم سہر میں اور یہاں پر ایک ٹکراو کی استطی ابھی بھی بنی ہوئی ہے جہاں فر جو پردرسن کاری تھے انہوں نے کافیہ تک پتھراو ہی کیا اور اس کے بعد ہی اگلے دن فلسطین کی پولس نے جو وہاں پر بیریگیٹنگ لگی ہوئی تھی اس کو ہٹا دیا تھا لیکن پھر بھی استطی نہیں صدری کیونکہ ایک بار جب تناب بڑھ جاتا ہے تو اس کے بعد تھامنا اس کو بہت مسکل ہو جاتا ہے اور اسی وجہ سے وہاں پر جتنے بھی لوگ تھے اور بھی زیادہ اگر ہو گئے اور وہاں پر جو تناب تھا اور زیادہ بڑھ گیا اور یہ تناب اتنا لیول تک بڑھ گیا کہ وہاں پر راکیٹ اٹیک بھی ہوئے اور اس میں مانا جا رہا ہے کہ حماس کے لوگ اس میں سامل تھے اور دوستو جیسا کہ آپ اس سکین پر دیکھ پا رہے ہو آج یہاں پر ڈرون حملہ ہوا ہے اور جیسا کہ اس نیوز میں لکھا ہوا ہے کہ حضب اللہ نے اس کو کرایا ہے اور اسی حملے کے بیچ اسرائیل کی سیلہ نے ایک جو ڈرون تھا اس کو مار کر بیلیسٹک مسائل سے پروپ ہوتے ہوئے بھی یعنی کہ اس دیس کی سیما جہاں پر پوری طرح سے جو ڈیفینس سسٹم لگے ہوئے ہیں وہ پوری طرح سے ورک کر رہے ہیں اور وہاں پر پوری طرح سے جو سیما ہے وہ سیل ہے اس کے باب جود آخر اسرائیل پر حملہ ہوا کیسے اور ایسے میں ان کے دیس کی اندر میں ڈرون کا آنا ساتھی راکیٹ کا حملہ ہونا اور اس کے علاوہ جو ان کی سکور سائٹ ہے نیوکلئر وہاں پر ایک مسائل سے اٹیک ہونا یہ ایک طرح سے بہت ہی بڑی بات ہے اور ایسے میں سوال اٹھتا ہے کہ آخر یہ کیسے ہو رہا ہے تو اسی سوال کا جواب جاننے کے لیے آخر اسرائیل کی سینہ نے پردان منتری کارہلہ نے ایک جانچ کمیٹی بٹھائی ہے جو جانچ کرے گے کہ آخر یہ حملے کیسے ہو رہے ہیں اور ڈیفینس سسٹم ہمارا کس طرح سے ان کو نہیں پکڑ پا رہا ہے اور آخر دنیا میں جو سب سے مجبور ڈیفینس سسٹم مانے جاتے ہیں وہ اسرائیل کے مانے جاتے ہیں اور ان کو بریج کیسے کیا جا سکتا ہے وہیں جب ان چیزوں پر بسیس سکیوں سے بات ہوئی تو بسیس سکیوں کا ماننا ہے کہ جو ڈران سسٹم ہوتے ہیں کاف چھوٹے ہوتے ہیں اور یہ بہت ہی اپنے ساتھ وار ہیٹ لاتے ہیں اور سائی چھوٹا ہونے کی بجے سے کئی بار یہ رڈار پر بجبل نہیں ہو پاتے جس کی بجے سے ڈیفینس سسٹم بھی ان کو نہیں پہچان پاتا ویسے ڈیفینس جو فورسز ہیں وہ اسرائیل کی جانس کر رہی ہیں اور بہت ہی جلد یہ پتہ لگا لیا جائے گا کہ آخر اسرائیل کی ڈیفینس سسٹم کیسے ڈیفیٹ ہو رہے ہیں اب ایسے میں پورے انسیڈنس پر دوستو آپ کا کیا ماننا ہے آپ اپنا ویو ہمیں کمنٹ میں لکھ کر بتا سکتے ہیں ساتھ سو بھارت کو اسرائیل کا ساتھ دینا چاہیے اور آخر اب کیسے بھارت اسرائیل کو اپنا ساتھ دے سکتا ہے آپ ہمیں کمنٹ پہ لکھ کر جروع بتا ساتھی ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں ملتے ہیں ایکس ویڈیو میں تب تک کے لیے جہن